پاکستان ٹیلی ویزن کی خصوصی نشریات 28 ماہی یوم تکبیر کے موقع پر اس سے پہلے کہ پاکستان کی جو ایٹمی صلحیت ہے اس کے اوپر بات کریں گزشتہ چند روز سے جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں اس میں ایک چیز یا ایک ٹرم بڑی کوائن کی گئی اور بہت چلی وہ تھی absolutely not کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ وہ بار بار کہتے تھے کہ جی میں نے امریکہ کو absolutely not کہا اس کی وجہ سے میرے خلاف سازش ہوئی اور میری حکومت چلی گئی تھوڑا سا اگر پاکستان کی تاریخ پر آپ نظر دوڑائیں تو امریکہ کے تناظر میں تو آپ کو یہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید صرف دو ایسے رہنما گزرے ہیں یا دو ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب پاکستان نے واضح طور پر امریکہ کو absolutely not کہا اور امریکہ کی طرف سے واضح ایک جواب بھی آیا اور اس کا پھر جو انجام ہوا ان دونوں حضرات کا یہ بھی ہمارے سامنے ہے پہلا موقع تھا کہ جب 1974 میں اوائی سی کانفرنس کا تاریخی جلاس ہوا پاکستان میں اور اس کے بعد اس وقت کے سعویدی کنگ شاہ فیصل کے ساتھ ملکے ظلفقار علی بھٹو نے ایک تیل کو ہتھیار کے طور پر اپنانے کا ایک نظریہ دیا ایک سٹریٹیجی دی ایک حکمت عملی دی عرب ورلڈ کو جس پر امریکہ بہت نراز ہوا اور پاکستان نے تمام تر مخالفت کے باوجود اس چیز کو آگے بڑھایا تو وہ ایک absolutely not تھا یا ہنری کسنجر نے جس انداز میں پاکستان کو اس موقع پہ دھمکی دی وہ بھی اس کی ایک مثال آپ ہے دوسرا absolutely not 28 مئی 1998 کو ہوا جب باوجود تمام تر پریشر کے ہمیں یاد ہے کہ پریسلر ترمیم کے بعد جو پاکستان کے حالات تھے جس قسم کی سینکشنز تھی پاکستان کے اوپر اور پاکستان نے اس کے بعد جس انداز سے اپنے معاملات کو آگے بڑھایا اور پریشر برداشت کیا لیکن absolutely not کہا ایٹمی دھماکے کیے جو پاکستان کی صلاحیت کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے نا گزیر تھے تو یہ کہنا کہ آپ نے absolutely not کہا یا نہیں کہا یہ ایک الگ debate ہے پروگرام کا موضوع نہیں ہے ہماری transmission کا لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان دو مواقعوں پر یہ ہوا اب بات اگر ہم کہیں پاکستان کی atomic deterrence کی یا آپ کی جو صلاحیت ہے انڈین سپیسیفک ہے otherwise ہے یہ بھی ایک debate ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان نے کم از کم دو فل سکیل وار لڑی ہیں بھارت کے ساتھ اس کے علاوہ لا تداد سکرمش ہوتی رہی ہیں کارگل ڈیبیکل ہوا اس سے پہلے کشمیر کے پرانی بات ہے کہ آپ نے فائٹ کی لیکن ایک بات یہ ضرور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایٹمی deterrence حاصل کرنے کے بعد پاکستان اور بھارت میں کوئی فل سکیل وار نہیں ہو سکی کچھ انٹی بوم لابیز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا لیکن اس کے فوراں بعد کارگل وار ہو گئی اگر آپ کی نیوکلئر صلاحیت ایک ڈیٹرنس کا کام کرتی تو یہ وار نہ ہوتی لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان اور بھارت کی فوجیں کئی دفعہ آئی بال ٹو آئی بال آئیں سردوں پر باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ایٹومک ویپنز تھے لیکن ٹینشن کے باوجود وہ افواج باپس سے لی گئی زیادتی بھارت کی جانب سے ہوئی لیکن کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے اور اگر کنونشنل وارفیر میں بھارت جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ برطری رکھتا ہے ان ٹرمز آف ویپنز ان ٹرمز آف نمبرز آف ملٹری پرسنیل یا ٹیکنالوجی یا معاشی طور پہ تو پاکستان کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے حارون صاحب تجزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا سید محمد علی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ماہر ایٹمی امور ہیں بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کا بھی آغا اقرار حارون صاحب میں نے ایک چھوٹی سی تمید باندھی تو آپ بہت سینئر ہیں سارے واقعات کو دیکھتے رہے ہیں تو میری ذرا تحصیح کر دیں اگر میں کوئی بات غلط کہا گیا وہ absolutely not والی کہ ہم نے کن کن موقعوں پہ واقعی امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اور کیا یہ 28 مئی 1998 was one of the events or no آپ نے جو تمید باندھی اس میں تو میرے خیال میں آپ نے ساری باتیں اتنی کری دی یہ دکھا جائے تو کچھ رہ نہیں گیا ہمارے لیے آپ نے بالکل ٹھیک کہا سیٹو سینٹو سے لے کر کمپلیٹی اگر آپ دیکھیں مشرف کا یعنی کے جو لاس راہ تھا ہمیں یہی نظر آیا ہے کہ امریکہ کے آگے کوئی بولا نہیں وہ دو آدمی بولے اچھا اس میں ایک چیز بڑی عجیب ہے شاہ صاحب ایک تھیری ہے کہ اس ریجن میں جب بھی کوئی چینج آنی ہوتی ہے بڑی اس سے دو سال پہلے پاکستان میں مارشلہ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک چینج آتی ہے اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں کہ جب ڈھکا فال ہونا تھا تو اس سے پہلے بھی دو سال پہلے ہی مارشلہ لگا پھر جب آپ نے اگوان وار کرنی تھی اور آپ نے سویٹ یونین کو توڑنا تھا دو سال پہلے مارشلہ لگا سیونٹی 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 نائن میں شروع ہو گیا کام پھر اس کے بعد نائن ایون ہونا تھا دو سال پہلے مارشلہ لگا یہ چیزوں کو اگر آپ صاحب میں رکھیں اور پھر رول رکھیں آپ کہہ سکتے کہ پولیٹیشنز کا ایپسیلوٹی نوٹ واقعی دو دفعہ یورپ کو اور امریکہ کو کہا گیا ہے اور دونوں دفعہ سٹنگ پرائیم نسٹس نے کہا ہے ایک نے نائنٹی نائن میں کہا نائنٹی ایٹ میں کہا بار اکتوبر کو اس کو گھر بھیج نمبر نائنٹی نائن میں گھر بھیج دیا گیا ایک نے کہا سیونٹی فور سے شروع ہوا اور اس نے ان کی وہ سپیچ بھی ظلفکالی بھٹو کی کہ آئی ووڈ نوٹ ایکسیپ دی ہجمانی آف انڈیا اس سپیچ کے میرے خیال میں نو دس مہینے کے بعد وہ ان کو گھر بھیج دیا گیا اور ہینری کرسنگر کے ایک ورڈز ہے جو کہ کانٹروورشن ہیں لیکن پھر بھی میں اس کو استعمال کروں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو وہ مسئل بناوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی ان کے بعد ان کے دونوں بیٹے مار دیا گئے ان کی بیٹی مار دی گئی آزالفکالی بھٹو کی فیملی میں صرف اور صرف ان کی جو تھرڈ جنریشن ہے وہی زندہ ہے بلکل لیکن ایک بات آپ نے کی کہ کوئی بھی بڑی چیز آنی ہوتی ہے تو پاکستان نے مارشاللہ لگ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے جو حکمران پاکفات سے آئے انہوں نے امریکہ کو کبھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بات نہیں کی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو شرف صاحب کی وہ کال یاد نہیں ہے کہ انہیں کال آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یس میں یہ کچھ ہو جائے آج امید اس اور اگینسٹ اس یس بات میں کو پتا ہوں میں نے دیکھیں میں امید اسٹورن آنی ہیسٹری اور صرف جنرلزم تو ایک اور چیز ہے لیکن میری جو ایک ایک ایڈیمک سائیڈ ہے وہ تو پولیٹیکل فیلسفی اور ہسٹری ہے میں نے تو آپ کو ہیسٹوریکل پرسپیکٹیب میں بتایا آپ کو کہ اس ریجن میں جب بھی بڑی چینج آنی ہے تو پاکستان میں مارشاللہ لگا دیا جاتا ہے اب آگے تو کوئی تبدیلی نہیں آرہی ہے یہ زیادہ اچھے طرح بتا سکتے ہیں کہ ایران کے معاملات کیا ہیں ریجن میں چاہیں ریجن میں بات کر رہا ہوں سید محمد علی صاحب جب یہ ایٹمی دھماکوں کے بعد پہلے بھی ایک لابی ہے پاکستان میں اور کوئی برا ہی نہیں ہے اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار پور امن طریقے سے کرنا چاہتا ہے وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو دھماکہ نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ اس وقت کے وزیراعظم کو مشورہ دیتے تھے جی آپ معاشی فوائد حاصل کر لیں دھماکہ نہ کریں اس پہ پھر ہم نے کچھ ایسے اقدامات کی جس سے کچھ نقصان بھی ہوئے جیسے ڈالر اکاؤنٹ ہمارا فریز ہو گیا پوائنٹ اس کے اور وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ جی اگر یہ ڈیٹرنس ہوتی تو کارگل وار نہ ہوتی تو یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ یہ صلاحیت رکھنے کے بعد بھی اگر کارگل والا واقعہ ہوا تو پھر کیا مطلب بعد میں بھی کوئی ایسا ہو سکتا یا نہیں یا ان کا آرگومنٹ ٹھیک ہے اس پر دیکھیں بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے جو عالمی حقائق ہیں عالمی سیاست کے وہ انفورشنٹلی کافی تکلیف دے ہیں لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ان سے بہرور کریں تاکہ حقیقت پسند آنا اور غیر جذباتی انداز میں ہم تجزیہ کر سکیں جو انٹرنیشنل سسٹم ہے یا ورلڈ آرڈر ہے اس میں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بڑی طاقتیں اسی لیے ہیں کہ وہ علم میں ہنر میں دفاعی صلاحیت میں معیشت میں وہ ان تمام elements of national power کو monopolize کرنا چاہتی ہیں تو جب بھی کوئی ریاست ان کی monopolی کو challenge کرتی ہے تو چاہے ان کا نظریہ alliance system ideology geography جو مرضی ہو وہ concern raise کرتی ہے کیونکہ distribution of power دنیا میں change ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس context میں دیکھیں آپ کہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ 1945 میں جو پہلی دفعہ ایٹمی دھماکہ کیا گیا Trinity test جو کیا گیا ایک مہینہ پہلے ہیروشیما نگا ساکی سے اس کے بائیس سال بعد وہی پانچ ریاستیں جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے وہ N.P.T. کے مارز وجود میں آنے کے بعد non proliferation treaty کے مارز وجود میں آنے کے بعد ان کو نیوکلیر پاور کے طور پر officially declare کر دیا گیا اور باقی تمام ریاستوں کو کہا گیا کہ وہ legally binding N.P.T. sign کریں کہ you will be non nuclear weapon state تو تین ریاستیں یہ فیصلہ کرتی ہیں پاکستان بھارت اور اسرائیل کہ ہم بڑی طاقتوں کے اس چال میں نہیں آئیں گے اور ان کے لئے ہم trust نہیں کریں گے فرق یہ ہے کہ اسرائیل نے اب یہ تک formally declare نہیں کیا جی جی میں اسی طرف آ رہا ہوں میں پہلے تو ایک framework دے رہا ہوں نا کہ جی دیکھئے یہ تین ریاستیں دنیا کے 194 ریاستوں میں وہ تین ہیں جنہوں نے بڑی طاقتوں پہ اپنی security کا دارومدار یا انحصار نہ کرنا ضروری سمجھا اور وقت نے اب ہم بھارت کی طرف آتے ہیں تو بھارت کی تو کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ علاقے میں اپنی ایک بالا دستی قائم کرے اور اس نے اس کی ہر انداز میں کوشش کی terrorism بھی اس نے introduce یا مقتبانی کے ذریعے سے pioneer ہے وہ دہشتگردی کا اس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا تو پاکستان نے اس سے سب سے اہم سبق یہ لیا 71 کے بعد جو ملتان conference ہوتی ہے وزیراعظم بھٹو کے قیادت میں کہ پاکستان جو ہے اب ایک اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایٹمی طاقت اس لیے بنے کہ اب ہم بڑی طاقتوں پہ اپنی سلامتی کے لیے انحصار نہیں کر سکتے تو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور استعداد جو ہے وہ ہماری عالمی ایک انتہائی uncertain اور انسیکیور نظام میں آپ کی سلامتی آپ کی خودمختاری کی سب سے بڑی زمانت ہے اور جس طرح آپ نے ابتدائی کلمان نے بہت اہم بات کی کہ اس کی اسی وجہ سے چاہے وہ کسنجر کا وزٹ ہو کہ ہم ویل میک ایٹمی ایک سامپل آٹ او او وہ تھرٹ آئے یا 98 میں کلنٹن صاحب کے کئی فون آئے کہ جی آپ نہ کریں ٹھیک ہے انڈیا سے غلطی ہو گئی آپ یہ غلطی نہ کریں یا امریکی جو لیڈنگ تنگ ٹینکس پچھلے 20 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی سٹیڈیجک لیڈرشپ اور ہمارے اکیڈیمیا اور ہمارے میڈیا کو یہ باور کرانے کی کہ ہم تو ہم نے بہت غلط کام کیا ایٹمی ہتھیار منا لی آپ یہ غلطی نہ کریں آپ نے اچھی بات کی کہ نپی ٹی کو وجود میں لے آئے اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو دنیا ریکنائز کر سکے از نیوکلئر سٹیٹ مطلب آپ ہیں تو صحیح لیکن پوائنٹ اس کے اس کے بعد کیا ضرورت ہے پاکستان یا بھارت کو یا اسرائیل کو یا کوئی بھی ملک نورت کوریا کی مثال لے لیں اگر تو وہ نیوکلئر پرولیفریشن میں نہیں ہے اور اس کو صرف دفاعی مقاصد کیلئے استعمال کرنا چاہتا ہے دیٹرنس منٹین کرنا چاہتا ہے کیا ضرورت ہے ہمیں کرنے کی ہم نپی ٹی کی طرف بھی جائیں آپ یاد ہوگا جب ہم نے دھماکے کیے تو موریٹوریم سائن کیا سی ٹی بی ٹی کا کیا کسی سی بھی فورم پہ جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپولوجیٹک ہیں آپ نے فیصلہ کر لیا لیکن یہ کہ ہر ایک ملک اختیار ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بہت اہم سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اٹھانوے کا تاریخ ساز جو فیصلہ ہے ہماری سیاسی قیادت کا کہ ہم اکیٹمی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آئیں گے حقیقت میں یہ صلاحیت ہم نے بہت پہلے حاصل کر لی تھی لیکن یہ قومی اور سیاسی فیصلہ تھا کہ یہ صلاحیت دنیا کے سامنے لانا اس لیے ضروری ہے تاکہ خطے میں طاقت جی سکیں اور چل سکیں کہ آپ ایک ایٹمی طاقت کے شہری ہیں نمبر ون آپ کو کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات آپ کے سفارت کار جو ہیں ان کے اندر بھی ایک اعتماد آیا جب وہ ورلڈ پاور سے ڈیل کر رہے ہیں تو آپ جو مرضی سمجھے چاہے دنیا کی کوئی بڑی طاقت تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایٹمی طاقت کے ایک سفارت کار سے بال کر رہا ہوں اور تیسری بات یہ کہ بھارت کا جو دیکھیں اس وقت پی آپ سے سات گناہ اس وقت جو لیٹس فگرز ہیں بھارت دنیا میں امریکہ چین اور روس کے بعد چوتھے نمبر پہ سب سے اس کی معاشی قیمت ادا کی گئی یا ہم ہمیں تشویش کے نگاہ سے دیکھا گیا یا پریشر رائز کیا گیا تو دیکھیں جب کوئی بھی قوم اپنا سر بلند کرنا چاہتی ہے تو اس کی یہ قیمت ادا کر نہیں بڑھتی ہے بلکل ٹھیک آغا صاحب یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا ظلفکار علی بھٹو یا ان سے بھی پہلے بات چیز چل رہی تھی لیکن شاید صدر ایوب کے زمانے میں وہ بات نہیں تھی سیٹو سنٹو کا آپ نے خود ذکر کیا اور آج بی بی سی کی کو آپ ریکال کریں کہ ہم اس نتیجے پہ جب پہنچے ہیں تو اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے بہت محنت ہے بہت سے لوگوں کی بعد میں انہیں کنٹروورشل کر دیں کچھ کر دیں لیکن یہ کوئی ایسی یہ کوئی ڈبل روٹی نہیں تھی جو آپ بیکری سے جا کے خرید کی کیا ضرورت ہے ہم اتنی سپینڈنگ کر رہے ہیں ہمیں یہ سپینڈنگ کرنی چاہیے اپنی ہیلتھ کے اوپر اپنی ایڈوکیشن کے اوپر میں بھی شاید یہ خیال ہوگا لیکن بعد میں اب آکے دو ہزار اکیس میں یہ جو سال گزر ہے مجھے اثاث ہوا کہ جو کچھ یوکرائن کے ساتھ ہوا جس نے پلیٹ میں رکھ یوکرائن کے پاس دنیا کے سیکنڈ لارجس جی بالکل ایک آرسل سے اس نے بقیدہ اس کو ایکارڈ کے تحت ویڈرو کر دیا نیٹو میمبر شپ کے لیے نہیں نیٹو میمبر شپ کب کچھ لگ نہیں وارسل نہیں میں بھر رہا ہوں یہ بلکل پراہ کے ساتھ دوسری کنٹری ہے وہاں پہ ہوا تھا انہوں نے ویڈرو کر دیا آج آپ اس کی حالت دیکھیں آج اس کو سمجھ نہیں آرہ اس کے ساتھ کیا ہو ہے تین طاقتوں نے کمیٹمنٹ دی امریکہ نے یوکی نے اور ریشیہ نے کہ اگر آپ کے سوریٹی میں کوئی بھی آن چاہی اور آپ کے بارڈر کو کروس کیا گیا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہی تینوں میں سے ایک نے اس کے پر حملہ کر دیا تو وہ کہاں گیا ایک اور پھر اس کے بعد جب یہ شور نے ڈالا تو نے کہ وہ نون بائیڈنگ تھا یہ اس پہ لیکن کچھ لوگ جو 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 پاکستان کے ساتھ ہے یا یوکرائن کے ساتھ ہے نورت کوریا ایک ایک نہیں اس لیول پہ کبھی بھی نہیں گئے ان کی کبھی کوئی جنگ نہیں گئے صرف انڈی اور پاکستان کی اور یوکرائن کا اور ریشیا کے ساتھ تو صدیوں پرانا یعنی کہ لینگلی سے لے کر ان کا تو ایک روس اور اپنا مین لینڈ روس کا ایک ایشو ہے ہمیشہ سے دیکھیں ہم جیپائن کی مثال اس لئے نہیں دے سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا جو سٹرونگ لی دیتا ہوں کہ ضرفکار علی بھٹو نے ہیلری کسینجر کو ڈینر دیا لاہور میں جو سیکریری ریٹ ہے اس پہ ضرفکار علی بھٹو نے اپنی سپیچ میں کہا کہ یہاں پہ ایک قبر ہے ایک قبر تو ہے انارکلی کی اور ایک قبر ہے ایک مسلی کی اگر آج میں فیسہ کر کے نہیں اٹھا کہ میں ری پروسسنگ پلانٹ لینا یا نہیں لینا اور میں نے آپ کی بات مال لی تو یہ تین قبر کا ضاف ہو سکتا ہے یہ ریکارڈ ہے آپ اگر بھٹو کی کتاب پڑھیں تو آپ کو سمجھ جائے کہ یہ جو آج ہوا ہے یہ اس کا ویجن تھا اور اس جس کتاب آپ حوالہ دے رہے ہیں بڑی خطرناک بات ہیں اور کیسے ہے کہ اگر امریکہ نے کیا اور امریکہ کے بحاف پہ یہاں پہ کون لوگ تھے جو کام کر رہے تھے خیر وہ پھر الگ بات چھلی جائے لیکن لیکن آپ کتاب کو ریفرنس کے طور پر دے سکتے لیکن جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس میں کوئی بھی جو کسی بھی ریاست کا جو امرجنس ایز نیوکلیل پار ایز گلوبل پار ایز ریجنل پار کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا آپ نے جیپین کی اگزامپل دی میں جرمنی کی بھی اگزامپل دیتا جرمنی بھی تباہ ہو گیا جیپین بھی کمپلیٹی تباہ ہو گیا دو ایٹم بم اس پہ برسائے گئے لیکن بعد میں انہوں نے اس کو ایک ویلدی کنٹری کے طور پر بنا دیا تو آپ کا ارگومنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیا ویلت اور کمفرٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا سوورنٹی اور نیشنل سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم اور آج تک امریکہ کا قریب ترین حلیف کون ہیں دو حلیف ہیں یورپ میں برطانیہ میڈل ایس میں اسرائیل برطانیہ کو ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس امریکہ کا حاصل ہے ٹھیک ہے ٹوٹل چار ان کے بعد نیوکلیر سبمرین ہے جس پہ 48 ٹرائیڈنٹ نیوکلیر میزائل لگے میں جس پہ 184 بم لگے میں لیکن برطانیہ نے کیوں بنائے اس لیے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پہ ایوین وہ بھی امریکہ پہ ٹرس نہیں کرتے سو آپ کا تو 1971 میں آدھا ملک چلا گیا آپ کیسے افورڈ کر سکتے کہ اسی ملک پہ آپ اپنا آپ کا دیفنس ہے اس کو آپ آؤٹس سورس نہیں کر سکتے اور اس غیر حقیقت پسندانہ توقع کا ہم نے 65 کی جنگ میں سپیرز کی بندش اور 71 میں ملک کی دو لختگی دیکھ لی نا تو اس سے بڑا آپ کو کیا ثبوت ملے گا کہ قومی سلامتی کے اوپر دنیا میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے ایک سوال ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری پاک آف آف آش پہ بڑی تنقید ہوتی ہے تجزیوں میں پروگرامز میں کہتے ہیں کہ آپ نے دفاعی صلائیت حاصل کر لیے آپ نے نیوکلیر بلاسٹ کر لیے انڈیا کے ساتھ آپ کا معاملہ جو تھا وہ ڈیٹرنس ہو گئی بھارات جررت نہیں کرے گا پاکستان پر کچھ کرنے کی پھر یہ جو اتنی سپینڈنگ آپ کنونشنل جو کیپیبیلیٹی کو منٹین کرنے کے لیے کیوں کرتے ہیں آپ میکسیمم یا منیمم ڈیٹرنس آپ نے اچیف کر لی ہے باقی چیزوں کا ضرورت ہے یہ ایک اگرمنٹ ہے بہت اگرمنٹ ہے بریفری میں اس کا جواب نہیں کوش کرتا ہوں دیکھیں ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی اور ایک نیوکلیر ڈاکٹرنس کی موجودگی یا ڈیٹرنس کی چوتھا بگست پینڈر ہے امریکہ چین اور روس کے بعد امیجن کریں آپ ٹھیک ہے تو یہ نیوکلیر ڈیٹرنس جو ہے آپ کا ایک کوسٹ ایفیکٹیو فیکٹر اور سٹیبلیٹی انداریجن ہے کیونکہ آپ کی ایکانومی میں آپ ستر اسی ارب ڈالر سائز ہی نہیں ہے تو آپ وہ ستر آ چکے ہیں ان کی آپ کنونشنل ملیٹری ڈاکٹرین بھی دیکھیں تو ہم نیوکلیر کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی انڈیا سنٹرک ہے ان کی کنونشنل ڈاکٹرین پاکستان سنٹرک ہے وہ امریکہ کو بے وغوف بنا رہے ہیں ویپنز اور ٹکنالوجی لینے کے لیے کہ ہم چین کے خلاف کھڑے ہوں بھارت کا یہ آرگومنٹ بھارت کا یہ آرگومنٹ جی پاکستان کے ساتھ ڈسپائٹ نیوکلیر ڈیٹرین ایک لیمیٹیڈ سکیل پہ وار ہو سکتی ہے یہ کہ ان کی حکمت ہے برکول دیکھیں یہ اس کا ثبوت کیا ہے براس ٹیکس ایٹی سکھ سکھ سیون نائنٹی کشمیر کریس کارگل تھرڈ سٹینڈ آف ٹو تھاؤزن ون ٹو ممبئی ٹو تھاؤزن ایٹ اور پھر ابھی ریسنٹلی بالا کوٹ سات ایونٹس ایسے ہیں جو اس کا ثبوت ہے بھارت کا سٹیٹیج آبسیشن پاکستان کے خلاف ہے اگر ایٹمی دماکہ کرتا ہے تو ہم بھی کر سکتے لیکن اس کا کوڈ سٹارٹ ڈوکرائن تو ہے نا کوڈ سٹارٹ ڈوکرائن سے کیا مراد ہے کہ وہ ہر وقت آپ کو کھانے کے لیے تیار ہے تو اس کے اگر سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کنونیشنل تو ہم بیلنس نہیں رکھ سکتے جیسے کہ علی صاحب نے کہا ہے کہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے اب دونوں میں اکانومی میں ڈیفرنس ہے سائز میں ڈیفرنس ہے لیکن برحال اپنی تہیں within our limited resources ہمیں کنونیشنل میں برحال spending تو کرنا پڑے دوسرا یہ ہے کہ نیوکلیر is not all or nothing جو آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا ٹھیک ہے اب بھارت کی کوشش مسلسل brass tax cold star doctrine surgical strike اس سب میں کیا ہے کہ اس ڈیفرنس یا نیوکلیر threshold کے نیچے کوشش بھی جائے تھوڑا سا یہ تو ہو گیا کہ پاکستان نے ایک زبردست بڑا جرد مندانہ فیصلہ کیا ڈیفرنس کریئیٹ ہو گئی اس وقت وزیراعظم نواز شریف صاحب نے دیسپائیٹ پریشر کے یہ فیصلہ لیا میں چلا تھوڑا سا ٹیکنیکل سائیڈ ویس پہ بات کرتے ہیں ایک تو یہ کہ بھارت کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اب اس زمانے میں جب ایک ہی دفعہ استعمال ہوا انسانوں پہ یہ اتھیار جو آپ نے ہیروشیما ناغس حاقی پہ اب اس بات کو بھی ساٹھ ستر سال گزر چکے ہیں اب کی ٹیکنالوجی بہت فرق ہے ہم نے 98 میں بلاسٹ کی ہے اس کے بعد ہم نے بنگ اپنے اپنے اوپر لگایا یا دنیا نے کیا تو جو ٹیکنالوجی چینج ہو 1945 کی گاڑی ہے اس کا بھی وہی کام ہے جو آج 2022 کی گاڑی کا کام ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کو بتاؤں آپ کے ناظرین کی نالج کے لیے امریکہ نے ایک ہزار سے زیادہ نیوکلیر تجربات کی روس نے ساڑھے سات سو سے زیادہ نیوکلیر تجربات کی ٹھیک ہے فرانس نے دو سو سے زیادہ نیوکلیر تجربات کی ہیں چین اور برطانیہ نے چالیس پچاس کے قریب تجربات ٹھیک ہے تو پاکستان اور بھارت نے بھارت نے پانچ اور پاکستان نے چھے تجربات اٹھانوے میں کی بھارت نے ایک تجربہ 1974 میں بھی کیا تھا جس کو سمائلنگ گودوہ نام تو آپ چھے ڈیوکلیر ویپن کے ڈیزائن ٹیسٹ کر رہے ہیں اور دنیا کو بھی یہ بتا رہے ہیں اور خود بھی اپنی فورسز اور لیڈرشپ کو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ ہم چھے ٹیسٹ کیے تھے وہ چھے ڈیزائن کے ٹیسٹ اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفرن سیناریوز میں ڈیفرن ٹائپس آف ٹارگیٹ کے اگینسٹ ڈیس این ایویڈن سیناریوز سیناریوز آپ ڈیفرن ٹائپ آف سیچویشن ڈیفرن سیناریوز اور ڈیفرن ٹائپس آف ٹارگیٹ ریکوائرمنٹ کے لیے آپ کے بعد ڈیفرن ٹائپ آف ایک سٹوریز کچھ بریک ہوئیں کہ نیوکلیر ٹپ جو مزلز ہیں وہ پہ مارے گئے وہاں پہ بنکر بسٹرز کا نام جی نے دیا گیا کوئی ایسی بات تھی نہیں دوسری بات ہے جو بنکر بسٹرز ہوتے ہیں پی جی ایمز پسیشن گائیڈن مینیشن ہوتے ہیں جو کہ ڈیپ تب اس کا ثبوت یہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں تابکاری پھیلے گی بلکل ٹھیک اس میں وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی تو وہ ایسے نہیں ہے کہ ایٹمی ہتھیار آگا صاحب تابکاری سے ایک سوال ہے اور یہ کئی فورمز پہ آپ نے بھی سنا ہوگا ہو سکتا آپ نے جواب دیا ہو یا سوال آپ نے کیا بھی ہو وہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں جتنے اس وقت ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہ کئی ہزار دفعہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں اگر بھارت کی یا پاکستان کی ضرورت ہے کہ بھارت کو پورا ٹارگٹ کریں یا پاکستان تو پھر آپ کو بات وہی ہے کہ جب آپ ایک ہتھیار سے یا ایک بم سے کام چلا سکتے ہیں سو وائی کیپنگ فائیو ٹین اور میٹر کا صرف طور سے جو حوال چلے گی میرے خیال میں وہ انڈیا کا بھی کچھ حصہ تباہ کرتے ہوئے آئے گی اگر ہم لکھنوں وغیرہ میں اگر ہم اٹیک کرتے ہیں جو کہ ہمارے اس زمانے میں 98 میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارے ٹارگٹ پر ہر وقت ہوتے تو شاید اس سے پاکستان کو اثر نہیں پڑے گا پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دو ہیں میرے پاس داس سے اور کوئی نہیں ہے آپ کو بھی بات نہیں چلا سکتے مجھے بھی بات نہیں چلا سکتے لیکن آپ اس لیے چلا سکتے کہ میرے پاس بھی ہے اگر سکتے 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 لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس تنی بڑی طاقت ہے کچھ گڑھ بڑھ کریں گے تو ہو جائے دیٹرین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ can be used دیٹرین سے word by word دیٹرین تو یہ ہے کہ آپ کے پاس دیٹرین ہے کہ اگر آپ جاؤ گے تو میں بھی جاؤ آرگومنٹ یہ آتا کہ these are the strategic weapons یہ کوئی ایسے weapon نہیں ہے اور صرف آپ نے حکمت حقیلی کا حصہ بنانا ہے ہم conventionally invest کر رہے ہیں تو سے جڑا ہے ہمیں اکثر تانہ بھی ملتا ہے کہ ہونے کو تو آپ ایٹمی طاقت ہیں لیکن آپ کبھی آئی ایم ایم کے پاس بھاگ رہے ہیں کبھی سعودی عرب کبھی چائنا کبھی 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 تو ایک بم آپ نے بنا لی ہے لیکن آپ کی باقی کوئی یہ کہ بم جو ہے وہ آپ کے تمام مسائل کا حل نہیں ہے یہ آپ کی قومی سلامتی کی اور خود مختاری کی تو زمانت ہے مطلب آپ کی خوشحالی اور غربت کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک اپروچ ہے بٹ جو اپروچ اور حکمت عملی کے ذریعے آپ ایک ترقی مذیر ملک ہونے کے باوجود آپ 194 میں سے ان 9 ممالک میں شامل ہو گئے جنہوں نے اپنے علم اپنے وسائل اور بے انتہا عالمی دباؤ کے باوجود ایک ایٹمی طاقت بنے آپ تو اس کی اپروچ میں تین چیزیں تھی آپ کی ایک غیر متزلزل سیاسی یا پولٹیکل ویل اور ریزولف تھا نمبر ٹو آپ کے سائنسدان انتہائی قابل اور دنیا کے بہترین سائنسدان ہیں جو انسنگ ہیروز ہیں بہت سارے سیکڑوں اور ہزاروں انہوں نے بالکل دن رات لگا کے مسلسل کام کیا جس کی مرضی گورنمنٹ ہو نمبر تھری آپ نے پوری دنیا کا پریشر خاص دور پہ امریکہ کا پریشر لیا امریکہ کے آپ الائی رہے ہیں لیٹ می ٹیل یو دیس فر بینیفیت اف یور آرڈینس آپ امریکہ کے الائی تھے سکسٹی میں آپ پہلا نیکلی ریکٹر امریکہ نے دیا پار ون جو لگا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ سیونٹی نائن میں دوبارہ الائی بنے ٹھیک ہے جب افغانستان کی بور شروع ہوئی لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا تھا دیکھیں ان سب کے باوجود گلین امنٹمنٹ آرہی ہے اس کے بعد پریسلر آرہی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو معاشی اور کنونشنل ڈومین میں اگر ازیسٹنس مل بھی رہا ہے تو اس کے باوجود ایٹمی پروگرام کے حوالے سے دباؤ کر رہے اور آپ دلاشت کر رہے مجھے بتائیے گا آغا صاحب امریکہ کا حق ہے کہ وہ نیوکلئر ویپن رکھے اسرائیل کا حق ہے انگلینڈ یا برطانیہ کا حق ہے چائنہ کا حق ہے رشیہ کا حق ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایران اور نورت کوریا کیوں نہیں ہو سکتا جب کہ ہوا حق ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا یہ دبل سٹینڈر منافقت ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا تو یہاں پہ سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے غلط ہاتھوں میں چلا جائے یہ دلیل دی جاتی ہے یہ دلیل پچھلے پانس سالوں میں 250 کیس ہیں جیبل کوری اگر یہ بات ہے تو اپنا انڈیا کا جو فائن 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 کلریفائی کرنا اپورٹن بات ہے کہ نورتھ کوریا نے اور ایران نیوکلی نون پولیفیشن تریٹی اپنی سوورین انڈیپنڈ ویل سے سائن کی کہ ہم نون نیوکلی ویپن سٹیٹ ہیں پھر اس کو اگر ویلیٹ کرتے ہیں پہلے پاکستان نے نہیں کی ایک آخری بات ویانڈ اپ کرتے ہیں پاکستان پہلے بڑا پریشر آیا اور اس کے بعد یہ بھی پھر ایک پرولیفریشن کا الگیشن آتا رہا وہ تاریخ اس کے بعد جب نیشنل کمانڈ آتھوریٹی ہماری قائم ہوئی اس کے بعد انہیں پروپر میکنیزم ان پلیس کیے پھر کچھ عرصے سے دنیا خاموش ہے تو کیا ہمارے سسٹم پہ ہمارے اقدامات پر مطلب یہ فول پروف کے کسی قسم کی نا پرویفریشن ہے نا ویپن غلط ہاتھ میں جا سکتا بلکل آئیے یہ سب کا خیال ہے کہ پاکستان ہے ایکسیلنٹ کمانڈ کنٹرول سسٹم ٹھیک اور امریکہ کے بارے میں بات اور بھی کی جاتی ہے کہ وہ پاکستان میں ڈی سٹیبلیٹی چاہتا ہے تاکہ وہ یہاں سے ویپن چوری کر کے لے جائے زبرت سی لے جائے کوئی زبردست ہے کہ ہم کئی ممالک کو اس کی تربیت پرام کرتے ہیں جبکہ انڈیا جو ہے وہاں کتنے کیسز ہو رہے ہیں ان کا تو میزائل چل جاتا ہے تو ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کیسے چل گئے ہماری جو آم فورس ہیں انہوں نے ایک اپسلویٹ کنٹرول اس چیز پر اور فول پروف بنا کے رکھا ہمارا جو تزویراتی بہیویر بہت رسپونسیبل ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے رضا صاحب کہ تین دفعہ پاکستان انٹرنیشنل اٹومک انرجی کمیشن کے ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا سربراہ منتخب ہوا ہے تو یہ سب سے بڑا ثبوت بھریاست بلکل ٹھیک اور آقا صاحب اگر آپ نے یوکرین کی مثال دی تھی تو جو بھی اینٹی بوم لابیز ابھی بھی اگر ہیں تو ان کو یوکرین کا وزیٹ کرا دینا چاہیے بہت شکریہ آپ کا آقا اقرار حارون صاحب سید محمد علی ساتھ موجود تھے ناظرین آپ نے موسیقی